علیہ السلام کے پیارے دیوانوں عبادت کی مشکت جھیلنا نہیں اور بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کریں ہم سے بڑا محبت کا دعوے دار کون گوز پاک سے محبت کرتے ہیں غریب نواز سے محبت کرتے ہیں نصار باپو سے لیں گے پیر باپو تک پیر باپو سے لے گے گلام مویدن باپو تک شفیق میاں باپو تک آ اوپر 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 چلے جائیں گوز پاک غریب نواز اور پھر رسول پاک اہلِ بیت سب سے محبت کرتے ہیں محبت میں کرتے کیا ہیں تو گلاف چومنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے جو اندر ہے ان کے گلاف چومتے ہیں جو باہر ہے ان کے ہاتھ چومتے بس یہی کام ہے اور اتنا کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کریں سنیوں اس کا بھی نام محبت ہے محبت بغیر قربانی کے قابلِ قبول نہیں ہوتی آپ دیکھیں جس نے محبت کی بہت پیاری سی بات یاد آئی ایک مرتبہ اللہ کے رسول وضوع فرمارے ہیں سرکار علیہ السلام وضوع کرنے ہیں وضوع کا پانی نشیب کی طرف نشیب مطلب گڑے کی طرف اترتی کی طرف بے رہا پانی تو اترتی کی طرف ہی بے گا حضور وضوع کرنے ہیں اترتی کی طرف پانی بے رہا ہے ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کو دیکھ رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں کیا ہویا عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں سرکار نے مما کیا کہا عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں آقا فرماتے ہیں یہ پانی دیکھ رہا ہے عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں کتنی تیزی سے بہر آئے یہ نشیب کی طرف اترتی کی طرف پانی جتنی تیزی سے بہر آئے اگر تم اس سے عشق کرتا ہے تو اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی اور اہل عشق کی پہچان ہے کہ جب ان پہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ مصیبتیں آئیں پھر وہ آہوں فوگاں نہ کریں اس پہ ثابت قدم رہیں ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ پھر بھی ہم اس راستے پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے اور جو سچے عاشق تھے اس راہ میں ان کو جلا دیا گیا ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا ان کی جانیں لے لی گئی ان کے گھر چھین لیے گئے وہ سب پھوک کر کے کہتے ہیں مورتن مندھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جان سب لٹا کر کہتے ہیں امام اہل سنت نے ان کی ترجمانی کی ہے مورتن مندھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا حضرت خباب کو جانتے ہیں حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ کروٹ نہ لے سکے لیکن حضرت خباب کو انگارے پہ لٹانے کے بعد سینے پہ پتھر رکھنے کے بعد جب آپ کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا محمد کو چھوڑ دے تو خباب کہتے تھے جان دے دوں گا لیکن دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں نکلے آج کوئی ہے کوڑے مارنے والا حضور کی محبت سے دور کرنے والا کوئی ہے پھر ہم کیوں ہجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑیاں نکال کے پھینکتے ہیں میں تو آپ کی سرزمین پہ دیکھتا ہوں کہ جن کے بال سفید ہو گئے دانٹ ٹوٹنے لگے وہ بھی داڑیاں نہیں رکھ اور عشق مصطفیٰ کا دعویت بچپنا گیا جوانی آئی جوانی گئی بڑا پایا اب کس کا انتظار ہے موت کے سواب آنا کیا ہے میرے پیارے آقا عریس سلام کے پیارے دیبانوں مجھے بتاؤ جن کے دلوں میں سچائش کے رسول تھا وہ تو حضور کے مسکرانے کی ادا کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے جس کو واجب کیا گیا تاقید کی گئی وہ تو اپنی جگہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سیدنا فاروق کے عظم مسجد نبوی شریف میں کہ آنگن میں وضو کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہم نے پوچھا اے امیر المومنین مسکرانے کا کوئی موقع تو نہیں یہاں وضو کر کے کیوں مسکر آیا فرمایا مجھے نہیں معلوم میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ میرے آقا نے یہی وضو کیا تھا اور یہی میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرائے تھے تو میں نے سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں بھی حضور کی اس ادا پر عمل کر ادائے مصطفیٰ پر عمل کر ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک رستے سے گزر رہے ہیں ایک درکت آیا عبداللہ ابن عباس اپنے گھوڑے سے اوپر ہو گئے نکل گئے پھر واپس آئے پھر اوپر ہو گئے پھر نکل گئے پھر واپس آئے آخر کار پھر زیادہ اوپر ہوئے تو امامے کا شملہ درکت سے علج گیا جب درکت سے امامے کا شملہ علجا تو اس وقت مسکرائے کسی نے کہا اے عبداللہ تم نے بچوں کی طرح یہ کام کیسے کر لیا بار بار آئے گئے اور امامے کا شملہ درکت سے علج گیا تو حسنے مسکران فرماتے نادانوں تمہیں نہیں پتا دراصل میں ایک بار اپنے آقا کے ساتھ سفر حج میں اسی طرح سے گزرا تھا اور جب گزرا تو حضور کے امامے کا شملہ اس درکت سے علج گیا تھا میں تمنا کرتا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی اس عدا پر ضرور عمل آقا نے حکم نہیں دیا تھا وہ تو اتفاقی علج گیا تھا شملہ لیکن حضرت ابن عباس اس پر عمل کرنا چاہتے تھے محبوب کی عداوں سے پیار اتنا تھا ہمیں کس عدا سے پیار ہے داڑی رکھنے میں شرمائیں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں صدقہ دینے کے لیے جی چھوڑائیں ڈاکٹروں کے بل دینے کے لیے ہمارے ماتے پر شکر نہیں آتا لیکن اگر صدقہ کسی گریب کو دینا ہو تو ہم گن کے دیتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو کیونکہ صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے اور آنے والی مسئبتوں کو وہ دور کرتا ہے نہ ہم کبھی صدقے کی طرف توجہے نہ عبادت کی طرف توجہے اور حال یہ ہے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں